موسیقی تو توری کی سبزی بننے کے لیے ریڈی ہے اور یہ گرمیوں کی آسان ترین سبزی ہوتی ہے توریاں ہیں بینگن ہیں ان کو باس کارڈنے میں جو تھوڑی سی محنت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پکانے میں کوئی خاص محنت نہیں ہوتی جیسے میں نے ہنڈیاں میں بالکل تیل ڈالا ہے میں اوئل میڈیم ہی یوز کرتی ہوں بہت کام نبخواست ہے ہنڈی میں آپ دیکھیں گے کہ صرف میں نے لیسن ڈالا ہے اس میں پیاز اور ادھرک وغیرہ کشنگ ڈالا پیاز میں تھوڑی دیکھ کے بعد توری کے ساتھ ہی ڈالوں گی کیونکہ اس میں مجھے تھوڑا ساتھ زیادہ پیاز اچھا لگتا ہے اور ادھرک کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ سبسی بہت لائٹ سی ہے تو اس میں ادھرک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تماتر ہم ڈالتے ہیں تماتر میری عادت ہے کہ میں یہ چھلکا اتار کے ڈالتی ہوں کیونکہ یہ کڈنی کے لیے جو چھلکا ہوتا ہے وہ ذرا نقصان دے ہوتا ہے جنوں کو کڈنی میں جلدی سپون ہو جاتا ہے موسیقی تماتر سے ہلکا ساوٹی ہو جاتا ہے ہم تھے اکررافest چلے چلی ثل Excellent چلی آئے کر دیں گے یہ والی ہڈال Exodus موسیقی کرنو مسائلہ بھون مatin کی ضرورت نہیں ہوتی بس لیسن ہم نے تھوڑا سا گولڈن کیا ہے اور ہندیس تھوڑی سی آپ شاید کاؤں یوز کرتے ہوں ہونی دوستی بسن میں بہت زیادہ بھی نیاں ڈالیں کیونکہ اس سے ہندیاں کڑلی سی ہو جاتی ہے میڈیم سے سری رہتی ہے اور اب ٹائم ہے جناب یہ میں پیاس سارے ایک ہی دفعہ اٹ کر رہی ہوں یہ وہ تھوڑے سے پہلے دھونے کی سروز نہیں ہے تو جیسے ہی ان کو بس ہلکا سا ہم نے کچھ سیکنڈز کے لیے ہی بھوننا ہے اور ساتھ ہی ہم نے سوری ایڈ کر دینی ہے مسالے میں ہم ہلکا سا پانی کا چیتہ دے لیں گے ساتھ ہی مسالہ لگے نا ساتھ ہی ہم اس میں پرکی بھی ایڈ کر دیں گے اچھا یہ جیسے اس کو میں کور کر دوں گے اس میں اور پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں ہلکا سا پانی ہوتا ہے تو بس ہم نے اب اس کو مکس کر لیا ہے کور کر دیں گے اور اس کو بہت ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر پکنے دیں گے اس کے بعد ہم نے بس اس کو بھولنا ہے اور تب تک میں پہلے تو تھوڑی سی سبزمیش کٹوں گی اور وہ اس میں پکتے ہوئی ایڈ کر دیں گے سبزمیش فرائے کر کے ڈالنے سے اس طرح کی سبزی کا ٹیسٹ نہیں رہتا تو سبزمیش کٹ لوں میں سبزمیش بھی ایڈ ہو گئی آپ یہ سوچیں گے کہ سبزمیش میں کتنے بڑی بڑی کتنے رف سٹائلی میں کٹتی ہوں تو اچھا نہیں کھوتا کٹنا باریک اور اچھی طرح سے کٹی جاتی ہیں لیکن میں یہ موٹی موٹی اس لئے کٹی ہوں کہ میری یہ جو منتق ہے جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں وہ بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ بچوں اگر بڑی مرچ کٹی ہے اور وہ بچوں کے موہ میں آ جاتی ہے وہ ہی جانتے ہیں تو اس لئے میں بڑی مرچ ڈالتی ہوں تاکہ بچوں کی کٹوری میں اگر آ بھی جاتی ہے تو وہ اسے نکال دیتے ہیں یہ بڑی شریف سی سبزی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں نے مشین لگائی ہے اور یہ جو ہے سیدھی زیادی سی یہ خود ہی پکتی جا رہی ہے اس کو تھوڑے سے پانچ منٹ نہیں تو دس منٹ اور لگیں گے اور یہ اڈی ہو جائے تو ہماری ہانڈی بھی تیار ہو گئی ہے اور یہ ہون کی آواز مریم لوگوں کی گاری کی اٹھا بھی بندگیا بلکل ریڈی ہے میں ہمیشہ آٹے کے اوپر آئی لگا کر اسے کور کر کے اٹھا کے فریچ میں رکھتی ہوں اب میں زرا کیٹ کھولا ہوں بچے آگئے میں تو اپنا آٹا بھی چھوڑ کے ایسے باگ دہی تھی مدرز کا اپنے بچوں کا اتنا انتظار ہوتا ہے یہ کسی اور کی وین آئی تھی بچوں کی وین میرے بچوں کی وین نہیں تھی تو چلنج بس میں سے وہ بھی آنے والے آٹا بھی ریڈی ہے سبزی بھی ریڈی ہے اور آٹا بھی ہمارا ریڈی ہے سبزی بھی ریڈی ہے اور میں لسی بھی بنا کے فریچ میں رکھ کے آئی ہوں ہاتے پہلے تو انہیں لسی دوں گی کیونکہ بہت زیادہ ہے پہلے لسی دوں گی پھر ان کو کھانا ملے گا تک تک ہاں جی اب میرا فروٹ دھونے والا ہے اور اب میں تسلی سے اپنے کپڑے بھی نکال لوں گی مشین میں سے تاکہ جب تک پچھیں آئیں جتنے میں کپڑے دھو سکھوں وہ دھو لیں گی ہمارے کسی مکل کام تھا فروٹ میرا دھونے والا تھا تو میں اچھے پر اس کو ہاتھ سے دھو لوں لکھوٹسو اس کو بھی سبھیوں کو بھی جیسٹسائز کے لیے ہوتی ہیں تو اس طرح سے سمپل رننگ وٹر میں ساپ نہیں ہوئی سپلی نہیں ہو پاکہ اس سے ہاتھ سے دھو پر رگڑ کے ساپ کر لیں اور پھر انہیں دھوکلی میں رہتے پھر کریں گی چلینج میں رہی ہے کام بھی تقریبا کپلیٹ ہونے والا ہے کپڑے بھی دھول گئے میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے دھولوں